شکریہ مہتمہ صاحبہ جناب مولانا عبدالاکبر چطرالی صاحب شکریہ جناب اسپیکر میں دو چیزوں پر بات کروں گا ایک تو اپنے حلقے کے مسائل ہیں کل چودہ آگست کو بھی چطرال میں سلاب آیا ہے خود علاقہ ہے وہاں بھی کافی نخصانات ہوئے ہیں گھروں کو تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو اور تیار فصلیں تباہ ہوئی ہیں لیکن جناب اسپیکر جو وزرعظم صاحب نے جو اعلانات کیے تھے ابھی تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے میرے خیال میں کہیں ٹائر پانچر تو نہیں ہوا یہ ذرا آپ معلومات کر لیں کہ وہ ریلیف کا کام جو ہے انہوں نے انڈی ایم اے کو حوالہ کیا ہے انڈی ایم اے والا پی ڈی ایم اے کو حوالہ کرتے ہیں پی ڈی اے والے پھر اس رفتار سے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا جی دو چار مہینے چھ مہینے اس میں گزر جاتے ہیں لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا جناب اسپیکر ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے کہنا میں ریلیف کا کام فوری طور پر کیا جائے اور پھر یہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ متعلقہ ایم اے کو کم از کم اور تو کچھ نہیں ہے آپ کچھ دیتے بھی نہیں ہیں اور ابھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ترقیتی کاموں کے لیے پیسے دے رہے ہیں چلو اچھی بات ہے یہ لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک ایم اے کو اپنے حلقے میں جب آپ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف کا کام کرتے ہیں تو اس وہاں ایم اے کو موجود ہونا چاہیے اور یہ ان کی ان کا حق بھی ہے اور ان کی حفظ لحظائی بھی ہے تو میرا یہ مطالبات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ایک اور بات پہ جو میرا ضمیر جو ہے کل سے مجھے اس بات پہ مشبور کرائے میں بات کروں وہ یہ ہے جناب اسپیکر پاکستان یقینن ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے رکھتا ہے اور پاکستان چودہ آگست منانا کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کی پاکستان جیسے خطے کو ہمیں انہوں نے دے دیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک مملک کا دمارہ جو وجود میں آیا جناب اسپیکر پچھتر سال گزر گئے ڈائیمن جبلیہ ہم نے منائی لیکن پچھتر سالوں میں اس پر تین چار دن ہم نے بحث کی کل وزیراعظم صاحب وہاں پرگام میں ہم آئے تھے اس پر ہم فوکس کیے کہ بس آزادی ہے ہمیں مل گئی ہے لیکن پچھتر سالوں میں ہم نے کیا پایا ہم نے کیا کھویا کیا ہمارے پاکستان میں لوگوں کے آئینی حقوق بحال ہیں جو آرٹیکل آٹھ سے لے کر چالیس تک ہیں کیا اس آئین میں سود کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے سن 973 میں آج دو حضر بائی سے کیا سودی کاروبار کو ختم کیا گیا ہے اس آئین میں ملک کو ایک اسلامی مملکت بنانے کا کہا گیا ہے کیا آئینی طور پر ہم اس آئین پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کو اسلامی مملکت ہم بنا سکے کیا اس ملک سے بے حیائی کو ہم ختم کر سکے بے شرمی کو ہم ختم کر سکے یہاں جو لوٹ کا سوٹ جو رشوت جو جس طرح انداز سے خرید و فروخت انسانوں کے ہو رہی ہے کیا اس کو ہم ختم کر سکے ان چیزوں پر پھر یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک ملک ہم سے جدا ہو گیا کیون جدا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے اس پر تعویر بحث کی جا سکتی ہے لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ وہاں افواج پاکستان کے ساتھ دینے کے جرم میں جماعت اسلامی کے درجلوں رہنماؤں کو پھنسے دے دی گئی لیکن یہاں ایک قرارداد بھی ابھی تک ہماری یعنی نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنے ان بائیوں کے لیے جو بنگلہ دیش میں جس وقت وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ وہاں لگ رہے تھے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے افواج پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے ان کے لیے ہم ایک ریزولیشن بھی قومیہ ساملی سے پاس نہیں کر سکے جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ہونا لیکن اپنے جگہ لیکن یہ تمام پروگرامات سنجیدہ ہونا چاہیے تھا جو سنجیدہ نہیں ہوئے جناب سپیکر ناراض نہ ہو اس پہ یہ ہم آپ کو یاد اس لیے دلاتے ہیں کہ اگلے سال بھی آپ منائیں گے لیکن اس سال صورتحال کچھ اور ہے چترال سے لے کر کراچی تک خائبر سے لے کر گوادر تک جناب سپیکر لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اور اس ان لوگوں کو ریلی پہنچانے کے بجائے اگر ہم یہاں قومیہ ساملی کے باہر لاکھوں روپے لگا کر آتش بازی کریں تو ان پر کیا گزرے گا جناب سپیکر اور پھر جناب سپیکر آپ بعد میں بات کریں آپ نے رولنگ دے دیں جو کل پروگرام وزرعظم پاکستان دیکھیں وزرعظم پاکستان آپ بھی وزرعظم رہ چکے ہیں شہباز شریف وہاں موجود تھے آپ بھی تشریف فرما تھے اور ہمارے دیگر وزرعہ بھی تھے اصد محمود صاحب بھی وہاں تھے یہ علماء بھی وہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں جو بے حیائی وہاں ہوئی جناب سپیکر جو ڈانس وہاں ہوا نوجوان لڑکیوں کو بیاباری بچوں کو لاکر کیا یہ ڈائیمنڈ جبلی کا حصہ ہے کیا اس طریقے سے ہم پاکستان میں ترقی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ڈانس کراتے ہوئے جناب سپیکر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور یہ جناب سپیکر توجہ چاہیے توجہ چاہیے جناب سپیکر جناب سپیکر پروگرامات کا مخالف نہیں ہے لیکن وہاں آپ آپ سابق وزرعظم ہیں اس وقت سپیکر ہیں آپ محترم شہباز شریف صاحب وزرعظم پاکستان موجود تھے وہ ذراہ ہیں دیگر افراد وہاں موجود خواتین بھی موجود تھی آپ یقین کریں اللہ حاضر و ناظر ہے جس وقت یہ شو شروع ہوا ثقافاتی شو میں نے اپنے ٹوپی کو نیچے رکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ اس طرح ڈال کے میں بیٹھا رہا آخر تک دیکھ نہیں سکا جناب سپیکر یہ چیزیں جو ہے آپ قوم کو کیا آپ اپنی بچیوں کی کیا تعلیم دے رہے ہیں پورے پاکستانی پوری دنیا سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ مرکزی پروگرام تھا مرکزی حکومات کی طرف سے پروگرام تھا اور لائے وہ چل رہا تھا جناب سپیکر اس پر سوچنا چاہیے میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں اور میں حکومت کے علم میں لانا چاہتا ہوں میں شہباز جناب محترم شہباز شریف صاحب مدد ذلہ لعالیکم شکریہ چاہتا ہوں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس طرح کے پروگرامات کا کوئی کنجائش نہیں ہے شکریہ ہمارا حیین اسلامی ہے اور یہ ملک اسلامی ہے ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا رہا چاہتے ہیں ہم یہاں بے حیوی کو جن سے اکھار کر پھینکنا چاہتے ہیں آپ کا پوائنٹ آ رہی ہے